بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ای گیس جب سے میرا یہ چینل ہے اتنے میسیجز اور اتنے کمیٹس نہیں آئے جو ایف ایم اے کے موکس کے لیے آئے ہیں اور آج سے انشاءاللہ ہم کانٹینیوٹی میں موکس اپلوڈ کرنا سٹارٹ کرنے ہیں اور چلتے ہیں موک نمبر ون کی طرف موک نمبر ون پارٹ ون یہ پروڈک کا نیم ہے تو آپ کو بتایا ابزورشن کاستنگ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم پرائم کاست بھی لیتے ہیں پلس ہم کیا لیتے ہیں ہم اپنے فکس آور ہیڈز کو بھی ابزورپ کر رہے ہوتے ہیں مارچنل میں ہم صرف ویریبل کاست لے رہے ہیں بٹ ابزورشن کے اندر ہم ویریبل کاست بھی لے رہے ہیں تمام ویریبل کاست پلس فکس پروڈکشن آور ہیڈز تو چلتے ہیں کوئیسن کو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے مٹیرل ایک اتنا یوز ہو رہا ہے ٹین لیٹرز انٹو فور پوائنٹ ٹو ویچ میانز فورٹی ٹو فائیو انٹو ٹو پوائنٹ ٹو ویچ میانز ٹین ٹو انٹو فائیو ٹین ٹری پر ڈیریکٹ لیور آر ٹھیک لیور کتنے لگ رہے ہیں ٹو ٹو ملٹیپلائے بیئر ٹری سکس پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس اور کونسی کاؤسٹ آنی ہے فکسٹ آور ہیڈز آپ دیکھو یہ بجیٹڈ ایکٹیویٹی ہے اور یہ بجیٹڈ آور ہیڈز ہے ٹھیک سکس تھوزند ڈیوائیڈڈ بائی نائن تھوزند یہ گیٹ فور اس میں آپ فور آور ہیڈ کر دیں سکس پلس فور ٹین ٹین پلس ٹین ٹوینٹی ٹوینٹی پلس فورٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو پلس ٹیلیون ٹس سیونٹی تھری یہ یہ is the correct option پہلے سوال میں ہم سے اگزامینر نے کیا پوچھا تھا سٹینڈڈ کاؤس پر یونٹ ہم نے سٹینڈڈ کاؤس پر یونٹ فائند کر لیے نیکس موف کرتے ہیں جی کوشسن نمبر ٹو کی طرف اڈوین ہس سیلز آف 300,000 اوکی اگراس پروفیٹ مارجن آف 25% اوپریٹنگ ایکسپنسز آر 35,000 اوپریٹنگ ایکسپنس آر نیٹ ایسٹ آر 200,000 the division must bear a charge on capital employed of 12% what is R.I. residual income of the division چلیں جی سب سے پہلے ہم نکالتے ہیں profit کیونکہ R.I. کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے national interest ہم منس کر دیتے ہیں profit سے تو profit ہمیں چاہیے کیسے نکالیں گے ہمارے پاس sales کتنی ہے 300,000 مارجن کتنا ہے 25% تو اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس جو gross profit مارجن آگیا وہ کتنا آگیا 75,000 اس 75,000 this is gross profit کیسے نکالا اس کا direct percentage لے لیا اس میں سے جب میں expenses 35,000 جو کے operating expenses given ہے لیس کروں گا تو 40,000 لیس کریں گا This is my profit this 40,000 is profit اب کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں جو میں نے invest کیا ہوا ہے 2,00,000 اس کی اوپر کتنا interest اس کی cost کتنی ہے 12% اس کا مطلب 200,000 ملٹیپلای بیک 12% which means 24,000 تو emotional interest کتنا ہے 24,000 تو 40 minus 24,000 انسر 16,000 اگر آپ نے residual income کا concept سمجھنا ہے تو this is topic of mz1 کے playlist سے جا کے یہ topic سمجھ بھی سکتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا ہمارا جو بھی profit ہوتا ہے اس میں سے ہم notional interest کو minus کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتا چل جائے گا ہمیں R.I. residual income پتا چل جائے گی question number 3 کی طرف move کرتے ہیں the following statement relate to value analysis value analysis aim to eliminate unnecessary cost yes value analysis should not result in reduction of product functionality مطلب product کا functional یا کوئی اس کا جو benefits ہیں اس کو reduce کیے بغیر ہم اب unnecessary cost کو کیا کر رہے ہیں reduce کر رہے ہیں eliminate کر رہے ہیں values کی کم نہ ہو تو یہ both statements کیا ہیں correct ہے next move کرتے ہیں question number 4 کی طرف what does an activity production volume ratio of 105 signify کہتا ہے بتائیں کہ 105 percent production volume volume یا activity ratio کیا آپ کو بتا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے actual ors ہیں اس کا formula کیا ہوتا ہے standard ors for actual production divided by actual ors اس کا مطلب یہ ہے کہ actual ors ہمارے کم لگے ہیں answer ہمارا hundred سے زیادہ آ رہا ہے اس کا مطلب actual ors ہمارے کم لگے ہیں جتنے ہمیں standard نے allow کیے تھے وہ زیادہ تھے but actually ہمارے ہمارا کیا ہوا ہے دیکھیں جب بھی کبھی بھی اگر آپ نے hundred میں سے hundred لیا تو کتنے پرشنٹ سکور آیا ہے hundred پرشنٹ سکور آیا ہے ہاں اگر denominator hundred تھا اور آپ نے 105 سکور کر لیا into 100 اب آپ کے پاس percentage کتنی آئے گی 105 پرشنٹ تو یہاں پہ بھی 105 ہے اس کا مطلب actual ors are less actual ors are less کس سے less ہیں standard ors for actual production سے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا option بان رہی ہے a is the correct option next move کرتے ہیں جی question number 5 کی طرف absorption marginal costing سے related کرتا ہے کیا کہہ رہا ہے جی a firm recorded a profit of 50,000 under marginal costing when inventory increase from 1000 units at the start of the period to 1400 تو اس کا مطلب closing inventory increase ہو رہی ہے by 400 تو ہم نے کیا کہا تھا ہم سے پوچھ رہا بتاؤ absorption costing کے اندر profit کیا ہوگا تو ہم نے کیا پڑا تھا ma1 کا concept difference in inventory multiply by oar what is oar 12 difference in inventory is 400 opening three opening work in progress no material were introduced and job three eleven thousand five two zero is material for job three direct labor in the period jeno ka de diya job one two three ka kata production overheads which are apportioned to jobs each period on the basis of actual direct labor cost total two three two two double three double five in the period job one and two are complete during the period what was the value of closing work in progress پہلی بات یاد رکھو اس نے کہا one اور two complete ہو گئی ہے تو کیا complete نہیں ہوا three complete نہیں ہوا تو closing work in progress کون سا ہوگا job three کا اس میں ہم نے کون سی جس job لینی ہے job three اب job three پہ اگر آپ دیکھیں ہم نے opening work in progress کچھ نہیں تھا ہم نے کتنا material introduce کیا تھا eleven thousand five hundred twenty پلس ہمارا labor کتنا لگا seventy two hundred پلس ہم نے اس twenty three thousand کو apportion بھی کرنا ہے اب یہ apportion کیسے کیا جائے گا اس نے کہا on the basis of actual direct labor cost ہم ان تینوں کو add کریں گے ان تینوں جو labor cost ہے ان تینوں کو ہم کیا کریں گے add کریں گے تو یہ total cost آگئی تو seventy two hundred جو کہ job three کی cost ہے divided by total cost of labor multiply by two three three double five یہ ہمارے پاس کیا آگئی cost of portion ہو گئی تو this value plus this value plus this value جو بھی ہے ہمارے پاس we will get our answer simply ہم سے کیا پوچھا گیا تھا closing work in progress job one or two complete ہوگی تھی during the period تو اس کا work in progress نہیں ہوگا work in progress کس کا ہوگا جو job complete نہیں ہوئی at the end of the period تو ہم نے دیکھا کہ اس پہ ہمارا material لگا تھا eleven thousand five twenty labor لگا تھا seventy two hundred plus جو تھرڈ چیز تھی ہماری کیا رہتی تھی وہ ہماری ہم نے production of our heads کو observe کرنا تھا on the basis of actual direct labor cost so this is the total of the labor cost to seventy two hundred divided by total cost multiply by this value تو ہمارا portion میں آپ کے لئے کری لیتا ہوں کیونکہ پھر بہت سارے بچے بار بار میسج کر کے بھی پوچھیں گے کہ یہ اس کا واقعی ہی آنسر آ رہا ہے تو ابھی میں calculator open کرتا ہوں اور total کر لیتے ہیں جی five three four zero plus six zero plus seventy two hundred it's one seven three hundred seventy two hundred divided by one seven three hundred multiply by two three three five five so seventy two hundred divided by one seven three double zero two three three five five it's nine seven two zero تو اب ان سب کو add کریں گے nine seven two zero plus seventy two hundred plus double one five two zero it's two eight four four zero this is our answer امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی next question پہ move کرتے ہیں کیا کہتے جی staff working to assemble product are paid 10 per hour and any hours over 35 per week are paid at a rate of 15 ٹھیک ہے last week an employed was work for 42 hours مطلب اس نے کتنا ایکسٹرہ کام کیا seven hours thirty five allowed تھا اس نے 42 کیا کہتے ہیں including three hours during which he was idle due to machine breakdown کہتے ہیں اس میں سے جو سات گھنٹے ایکسٹرہ کام کیا رہا ہے three hours due to machine تھا باقی four normal تھا اس کا مطلب اس کے جو پندرہ rate تھا یہ سارا کا سارا کیا ہے indirect کیونکہ تین گھنٹے وہ فارق بیٹھا رہا ہے idle time ویسے بھی indirect ہوتا ہے تو premium بھی اس کے اوپر indirect ہوگا باقی یہ جو چار گھنٹے اس نے ایکسٹرہ کام کیا ہے تو جو basic rate ہوگا وہ direct ہے اور جو premium ہے اور premium کتنا ہے 10 سے ایکسٹرہ کتنا ہے 5 یہ جو premium ہے یہ indirect ہوگا اس کا مطلب یہ 20 plus یہ 45 total is 65 میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں idle time تو ہمارا indirect تھا تو idle time ہوا جس کی وجہ سے premium بھی دینا پڑا تو وہ دونوں indirect ہوگے تو three hours multiply by 15 45 45 is indirect اور جو آپ نے اس کے علاوہ four hours کا جو ایکسٹرہ کام کیا ہے تو اس کا just premium لیں گے تو 45 plus 20 65 is our indirect cost question number eight پہ move کرتے ہیں a supervisor check the quality of metal cans produced from machine 365 in his factory over a period which of the following techniques would give the best sample in this situation so best sample کیا ہوگا یہ کون سی sampling technique ہے systematic ہے ٹھیک ہے آپ ایک system کے تحت ایک خاص time کے بعد اپنے products کو check کر رہے ہیں what are the equivalent units in the context of process costing equivalent units کیا ہوتے ہیں notional whole units representing completed work yes نیچے بھی کہہ رہا ہے notional whole units representing incomplete بھائی یہ work in progress ہو جائے گا وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے equivalent units پوچھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر دو product پہ آدھا آدھا کام ہوئے ہم نے کہا چلیں دو نہیں ایک تو مان لو اس کو تو یہ جو ایک کا ماننا ہے this concept is known as equivalent units next move کرتے ہیں جی question number 10 کی طرف which of the following statements is correct in respect of a company using absorption costing any over or under absorption of overhead is carried forward to the following month no یہ تو ہم اسی time تو اس کی adjustment کر لیں گے over ہے یا under ہے apportionment means all department get an equal share of overhead no equal تو نہیں آئے گا جو پھر basis پہ apportionment ہوتی ہے equally ہم distribute نہیں کرتے closing inventory is valued at full production cost yes in absorption costing ہم بھی ہم نے جو question number i guess one کیا تھا جس میں ہم نے production overheads کو بھی part بنایا تھا کیوں کیونکہ وہ ہماری production related cost ہے تو closing inventory کی جو cost ہوگی اس میں ہمارے پاس ہم نے کہا تھا direct بھی اور جو production related جتنی cost ہے وہ ساری کی ساری آئے گی تو this statement is correct c is our correct option next کا کہتے ہیں جی ہے factory wide overhead absorption rate is calculated by adding each of department overhead rates together by adding no اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم نے آج پہلا پارٹ ملکل چھوٹا سا ہمارا پارٹ ہے 15 minutes کا اس 15 minutes میں ہم نے پہلے 10 questions discuss کیے اور اب انشاءاللہ consecutive daily basis پہ آپ کو میں نے کافی سارے parts record کر رہا ہوں تو آپ کو روز ایک ایک کر کے یہ parts ملنا شروع ہو جائیں گے still اگر آپ کو کوئی confusion ہوگی تو آپ ہر ویڈیو کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ سب کے پاس میرا ویڈسیپ نمبر ہے آپ وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ